سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں کیا ہے؟ جو بچپن ہی سے احساسات کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے بچیوں کے کہ بیٹے کو افضل سمجھتے ہیں بیٹی کو جو ہے گھٹیا سمجھتے ہیں اس قدر نائنصافی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے کسی بیٹے کی پروریش پر کوئی حجر و ثواب نہیں بتایا ہاں دو یا تین بیٹیوں کو پال پوس کر تہذیب سکھا کر پھر ان کی شادی کر کے ان کے گھروں میں پہنچا دیا جنت کی زمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ سب سے زیادہ محبوب انسان حبیب اللہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کو اللہ نے بیٹے نہیں دیئے دیئے بھی تو لے لیئے بیٹیاں دیئے چار بیٹیاں دیئے شادی میں اکثر و بیشتر لڑکیوں کی مرضی کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا یہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کے عزم کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر کوئی شادی نہیں ہو سکتا زبردستی وہ بھیڑ بکریہ نہیں ہے جس کے ہاتھ چاہا آپ نے بیچ دیا سمہ معاذ اللہ پھر ان سب کے اوپر سب سے بڑا سب سے بڑا ظلم کتنی تاقید کے ساتھ احکام آئے ہیں وراثت کے چاہے زیادہ مال کسی نے چھوڑا ہو چاہے تھوڑا سا چھوڑا ہو لیکن وراثت کے احکام جو ہیں ان کو نافذ کرنا ہوگا نصیبا مفروغا یہ اللہ کے طرح سے حصے ہیں جو مقرر کر دیئے گئے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کون ہے جو بیٹیوں کو دینے کو تیار ہو اور بہنوں کو دینے کو تیار ہو